پہلی خبر میں اب خبریں تفصیل سے کیاپ میں سرپنچوں پنچوں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی میڈیکل چیک اپ اور طبی مشوروں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مفت عدویات بھی تقسیم کی گئی ہمیں یہاں پر بڑی سیارپی والوں کا بڑا بڑا شکر گزارے ہم ہمیں بزرگوں کو یہاں دوائی ملی ہسپیٹل میں جاتے ہیں ہمارا ٹائم ٹوٹ جاتا ہے ہمیں بڑی اس چیز کی سولیت ملی ہمارے بزرگ سیانے بمار لوگ ہیں مفت میں اٹیشٹ ہوا مفت میں دوائی ملی ہم بہت شکر گزارے ہم سیارپی کے فیلحال جتنے پیشنٹ میں نے دیکھا مینلی آ رہے ہیں لو بیک ایک کے ساتھ ایک پیشنٹ آئے تھے میرے پاس جن کی بائپس سرجری ہوئی ہے ہارٹ ریلیٹڈ کیس ہے مطلب کی پھر لیڈیز آ رہے ہیں ان کی کھون کی کمی ہوتی ہے پھر تھکاوٹ ہوتی ہے گھر کے کام دن بھر کرتے ہیں ہاتھوں پیر میں درد ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے لئے ٹیسٹ بغیرہ بھی کر کے ڈیاغنوسیس کرنے کی پراپر ڈیاغنوسیس کرنے کی بھی ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں سیوک ایکشن پروگرام کی تحت میڈیکل کیمپ یہاں پہ چلا رہے ہیں بھدروہ جیسے جانتے ہیں تھوڑا سا ریموٹ ایریا ہے اور اسپیسلی جو یہاں پہ گاؤں ہیں آس پاس کے سرنا ہوا اور جیسے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اس پرکار سے میڈیکل سویدھائیں نہیں مل پاتی ہے جو ایک سیٹی میں ملتی ہے تو ہمارے پریاس ہے کہ یہاں پر جو بھی اسپیسلی لیڈیز ہیں بوڑے ہیں جو ہسپیٹل نہیں جا سکتے ہیں وہ یہاں پر قیم میں آئے اور اس کو ہم پرثم درشتیہ جو ان کی میڈیکل چیک اپ ہے وہ کر پائیں تاکہ اگر ان کو ایڈوانس میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ریفر کر سکتے ہیں راجوری میں پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے جو نوجوانوں میں منشیات فروخت کرنے کے علاوہ انہیں اس غیر قارونی تجارت میں راغب کر رہا تھا اگزیکری بیجسٹریٹ کی موجود کی میں پولیس نے چھاپے کے دوران اسے گرفتار کیا گرفتار شخص کی پہچان باسد علی کے طور پر ہوئی ہے اور یہ نادیا درحال کر رہنے والا ہے تلاشی کے دوران دس گرام ہیروین جیسا مادہ، آرتالیس بامنوہ ایجیکشن، ایک الیکٹرانک ویٹ مشین، ایلمونیم فائل کا ایک رول، تین موبائل فون، دو ایٹی ایم کارڈز اور چوون ہزار دو سو بیس روپے کی نقدی برامت ہوئی ہے اگلی خبر سوچ بھارت مشن کا مقصد کھولے میں رفع حاجت کو ختم کرنا ہے اور اس مشن کے ذریعے لوگوں کو اس تعلق سے بیدار کیا جاتا ہے تاہم لہ میں کمپاری میں مزدور کھولے میں رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ آس پاس کے کھولے کھیت اور بیدان کا استعمال کرتے ہیں جس سے محول آلودہ ہوتا ہے اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ مالک مکان انہیں بیت الخلا کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑتا ہے نیوز ایٹی لڈاک کے ساتھ پاتچیت کرتے ہوئے نمبردار نے متعلقہ آتھارٹی سے درخواست کی کہ وہ مزدوروں کے لیے پابلک ٹوائلٹ کے تعمل کا انتظام کریں ہمارے ہاں آج بھی لوکل ٹوائلٹ کافی یوز ہوتا ہے اس زمانے میں تو آج سی دو ڈے کےڈ پہلے تو سارا ٹوائلٹ ہی آپ کا لوکل ہوتے تھے تو منیمم یوزیز و بارڈ ہوتا تھا تھا مینوئر وہاں سے بنتے تھے تو وہ اورگانک مینوئر اپکے خیت میں کام آتے تھے لیکن بائن بائی آپ کا ڈیولیپمنٹ ہوا تو آپ کا پانی والا ٹوائلٹ کا سسٹم لوگوں میں یہ حیبٹ بن گیا تو ابھی تو آپ کا جتنے بھی لوکل گھاروں میں بھی بیسائیڈز آپ کا لوکل ٹوائلٹ کے سوا آپ کا یہ پانی والا ٹوائلٹ بھی ہمیں سب کے پاس ہے تو اس لئے میں ہم نے آپ کا ابھی سکمپارے کی بات چھڑا ویسے بھی لے ٹوزیرو ٹو ون میں بیس سو اکیس میں گورنمنٹ نے اوپن ڈیفیکیشن فری ڈیکلیئر کیا تو اوپن سوچ یہ لو بہت کرتے ہیں اس سے کارنگ بہت بیماری پھیلتا ہے اور جو ٹون کا ایمیج ہے نا وہ ہمیں دیکھنے میں مزا نہیں آتا اسے ہم نے بہت لوگوں کو بتایا لیبر کو بھی بتایا اوانر کو بھی بتایا اور اس میں کیا چیئے مجھے لگتا ہے ایک سولوشن یہ ہے کہ پرمننٹ ان کے لیے ایک پرمننٹ پابلک ٹوالٹ ہونا چیئے ہے گورنمنٹ فور دیگنیٹی آف ہیمن دیگنیٹی آف لیبر تو مجھے لگتا ہے اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑا ہمیں مزد کرنے کی ضرور رہے کیونکہ پابلک ٹوالٹ چیئے ایک نہانے کے لیے تو اسی کیا ہو کہ بیچارے لوگ بہت دور سے آتا ہے اور پانی پینے کو نہیں ملتا ہے اس کمپر ایرے میں ایسے دیو پانی پانی کا بہت سوٹیج پڑتا ہے ٹینکر آتا ہے اور آٹومیٹ بیس پہ آتا ہے اس لیے پانی کا بہت سوٹیج پڑتا ہے اوپر سے جو پابلک ٹوالٹ اس کا بہت سوٹیج ہے ہی ہے تو میں مویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپس کمپر ایرے بھی نمدار ہوں تنزیم موٹپ اور ہمیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا کہ پابلک ٹوالٹ اور ایک پانی کا پانی کا سویدہ یہاں پر پروائیٹ کرنے چاہے اس لیے اس لیے یہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے کہ نہیں تو کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں بھی جا کے سوچالے کریں گے تو یہ بہت ایمپورٹن ہے موٹپون ہے ہاں جی سر وہاں پہ مگان مالک ٹوالٹ نہیں دیتے ہیں قرار تو ہم بھاتے میں ہی نہیں دیکا لیکن مگان مالک بولتے ہیں ٹوالٹ ہو کر بھی بولتے ہیں بہار جاؤ یہاں پہ ٹوالٹ نہیں ہے مکان مالک کیا کہتے ہیں مکان مالک کہتے ہیں یہاں پہ باثروم ہی نہیں ہے باثروم موڈ ہونے تک نہیں دیتے ہیں موڈ ہونے کے لیے باثروم پھر ٹوالٹ کا تو الگ بات ہے ٹوالٹ ہے لوگ کلم اگر بولتے ہیں باہر جاؤ ادھر نہیں ہے باثروم وہ کیوں آپ نے نہیں کہا کہ ہمیں کیا چکتے ہیں آپ دیتے نہیں ہیں آپ نے نہیں کہا کہ ہمیں ٹوالٹ ہاں پتا ہے کیوں نہیں اس کو بولا نا بولتے ہیں نئی جی یہاں پہ ٹوائلٹ ہے ہی نہیں ہم کیا کریں گی اب ماجبوری پہ کامرا ملہ اس کا بھی شروع